امران خان محنت کش انسان ہے ملک میں اظہار رائے کی آزادی سیاسی اور مذہبی آزادی کا دفاع کرتی رہے گی سابق صدر آصیف علی زرداری کا پیغام کہا قومی تنانہ قائد عظم کے فلسفے کی اکاسی کرتا ہے جس میں طاقت کا سرچشمہ عوام کو قرار دیا گیا ہے اتحادیوں کو بھی منانا تھا اس لیے فوری ایس ایم ایہ نہیں توڑی گیارہ جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے چیئرمن تحریک انصاف امران خان کا دو ٹوک ایلان کہا اچھا کھلاڑی وہی ہوتا ہے جو ہر بال پہ نہ کھیلے مجھے لگتا ہے کہ ایپریل میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں بلوچستان ایک بار پھر دہشت گردوں کے رشانے پر آئی ایس پی آر کے مطابق بلوچستان میں کلیرنس آپریشن کے دورہ بارودی سورنگ پھٹ گیا کیپٹن سمیت پانچ سیکیورٹی اہلکار شہید وزیر داخلہ نے واضح کیا کہ دہشت گردی کا پہلے بھی مقابلہ کیا اور اب بھی کریں گے وزیر اعلیٰ سین مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کی لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے بنو اور اسلام آباد کے واقعات قابل مضمت ہیں کہاں قائد عظم کی مورز وجود میں آنے والی یہ قوم وہ دشمنوں کے تمام مسموم ازائم کو خاک میں ملا دے گی مزارت منصوبہ بندی نے سالانہ ترقیاتی بجن میں کٹوٹی کے بجائے اضافے کی درخواست کر دی ذرائع کے مطابق مزارت منصوبہ بندی سات سو ستائیس عرب روپے کی مجموعی مالیت کم سے کم ستاسی عرب روپے کا اضافہ کرانا چاہتی ہے روہ مالی سال کے دوران ایک سو انیس عرب روپے کے ترقیاتی اخراجات میں سیاسی نویت کے منصوبے کو زیادہ حصہ دیا گیا بلدیہ زلوستی کے ترقیاتی فنڈز میں مبینہ کرپشن، بدنوانی اور لوٹ مارکے تحلقہ خیز انکشفات ڈی ایم سی افسران کو ٹھیکے دار بن کر لاکھوں بٹوڑنے میں مصروف سینئر افسران اور ٹھیکے داروں نے محکمہ بلدیات کے حکام سے فوری تحقیقات کا مطالبہ کر دیا موسم سرمہ کی چھٹیاں ڈائریکٹر جنرل ایس بی سی اے حوشی سے نحال اندالتی پیشی سے تنگ ڈی جی ایس بی سی اے محمد اسحاق کھوڑو اور مطالقہ افسران کو چند دنوں کے لیے ریلیف مل گیا مدالت میں روزانہ پیشی ڈائریکٹر جنرل ایس بی سی اے حضاب سے کم نہ تھی تاجر تنظیم اسلامی اصولوں کا اپنائیں بلینگ میلنگ نہ کریں کاروبار کو کاروبار بنائیں سیاست نہ کریں عوامی ہلکہ تاجروں پر برہام عوام نے کہا کہ اسپطالوں میں سبھ سویرے ڈاکٹرز اور مریض آ سکتے ہیں تو مارکٹس میں سبھ دکاندار اور خریدار کیوں نہیں آ سکتے اور پڑے لکھے شہر میں کتاب نایاب کراچی کے سرکاری سکولوں کو تین لاکھ کتابوں کی کمی کا سامنا سن ٹیکس بود بوٹ کے تحت سرکاری سکولوں کو مفرہام کی جانے والی درسی کتب کی تعلیمی داروں میں قلت کا معاملہ سامنے آ گیا